اسلام علیکم ٹینٹھ کلاس ہمارٹ چلے گا لیکن یہ سوال علیدہ سے شمار ہوتا ہے لیکن اسی کا ایک حصہ ہے چپٹر کا یونٹ کا ایمپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری کے نیشنلائزیشن کا اثر جو تھا انڈسٹری کے سنت کے اوپر کیا پڑا ایڈیوکیشن کے اوپر کیسے پڑا کامرس کے اوپر کیا پڑا ٹریڈ کے اوپر کیا پڑا تو یہ ہم نے سارا اس کا سٹڑی کرنا آج ہمارا ٹاپک ہوگا انڈسٹری نیشنلائزیشن کہتے ہیں کسی پرائیوٹ چیزوں کو پرائیوٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لینا نگرانی میں لے لینا نیشنلائز کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں انڈسٹری کا جو ایمپورٹنس ہے اس کے حوالے سے ہیر آر دا پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو ایمپیکٹس آف نیشنلائزیشن آف انڈسٹری تو یہاں نیگٹیو اور اس کے کچھ پوزیٹیو جو ایسپیکٹس ہیں کہلو ہیں اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں پوزیٹیو ایمپیکٹ کیا ہوئے تھے جس وقت اس کو نیشنلائز کیا تھا تمام شعباجات کو نمبر ون کہتے ہیں ڈیوٹو دا لیبر ریفارم انیس سو بہتر میں جب مزدوروں کے بارے میں اصلاحات کی گئی تھیں تو اس طرح مزدوروں کا جو استحصال ہو رہا تھا یعنی انہیں غلط ان کو استعمال گیا جا رہا تھا مینہ زادہ لی جا رہتی ہے محافظہ انہیں کم دیا جا رہا تھا اسے ایکسپلائیٹیشن کہہ دیتے ہیں تو وہ اس کو سٹاپ کر دیا گیا اس کا خاتمہ ہو گیا اور دیر سیلریز ان ادھر بینیفٹس ور انکریسڈ اس طرح ان کی سیلری اور ان کے جو باقی خواہد تھے کچھ جو منع ہوئے چیزیں تھیں بینیفٹس وہ انکریس ہو گئیں نمبر دو انڈسٹریل سیٹویشن بگین تو پی آل دیوٹیز انسٹیوشن انڈسٹریل انسٹیوشن جنہیں بھی سنتی ادارے تھے بگین تو پی آل دیوٹیز ان ٹیکسز تو دا گورنمنٹ اور انہوں نے اپنے ان کے اوپر جو کچھ ڈیوٹیز تھی چارجز تھے اور جتنے ٹیکسز تھے گورنمنٹ کو انہوں نے ادا کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے قومی جو انکم تھی ملک کی جو معیشت تھی اس کو ذرا فائدہ پہنچا اور کنٹری ایڈوانسٹ توورڈز پروگرس اور اس طرح پروگرس ہونا شروع ہو گئی ملکی سطح پر جنہوں نے اچھا رویہ دکھانا شروع کر دیا اور سٹریکس ور گریجولی ڈیکریز اور اس طرح ہرتالیں جو تھی سٹریکس وہ آستہ آستہ ختم ہو گئی اور اس طرح بائیس خاندانوں کا جو قبضہ تھا اس پوری سنت کے اوپر وہ سارا ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اور جتنا بھی سرمایہ دار طبقہ تھا سرمایہ دار طبقہ یعنی جو جن کا بزنس تھا اور انہوں نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کسی نہ کسی شکل میں تو انہیں کہتے ہیں سرمایہ دار طبقہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی یعنی ڈسکریج کیا گیا اور اس طرح جس وقت اس سنتی لحاظ سے کنٹرول کیا گیا گورنمنٹ نے ان کے اوپر کنٹرول کیا اپنا یعنی اس کے اوپر نگرانی سخت کر دی تو مینٹین دا پرائیس آف دا انڈسٹریل گوڈز تو اس طرح فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی سنتی چیزیں تھیں انڈسٹریل گوڈز جو تھا ان کی جو قیمتیں تھیں ان کو بھی ذرا وہ ایک سٹینڈرڈ ملا اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مو اٹھا کر کوئی بھی پرائیس کو بھڑا دے اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ سارا چیزیں خاتمہ ہو گیا اس طرح کی ایکٹیوڈیز کا یہ ایک یعنی فائدہ ہوا جب کمپنیز کو فیکٹریز کو ملز کو انہوں نے نیشنلائز کیا یعنی گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا آگے ہے نیگیٹیف ایمپیکٹس اس کے کچھ منفی اثرات بھی پڑے تو اس کے ہم دیکھتے ہیں حوالے سے تو آپ نے یاد رکھنا ہے بار بار اس کو وچھ کیجئے سنیئے تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو جائیں نمبر ون پوائنٹ ہے سنس دا انڈسٹریز کیم انڈر گورنمنٹ کنٹرول جس وقت سے یہ ساری سنتی چیزیں یعنی فیکٹریز انڈسٹریز جو تھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں آئی ہیں جب سے دا کیپٹلیسٹ سیٹ اپ اونلی فیو انڈسٹریز ان پاکستان تو جتنے سرمایہ دار لوگ تھے انہوں نے پاکستان میں بہت ہی چند اکہ دکہ سنتیں جو تھیں وہ قائم کی پھر نئی سنت نہ بنی دیو ٹو وچ جس کی وجہ سے دا انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ جو سنتی ہماری ترقی تھی سلوڈ ڈاؤن وہ بالکل آستہ ہو گئی بائی ٹیکنگ دے کنٹرول اوڈ انڈسٹریل یونٹس اور اس طرح انڈسٹریل یونٹ پر کنٹرول یعنی اس کو اپنی تحویل میں لینے کی وجہ سے دا گورنمنٹ ایکسپنڈیچر انکریسٹ ٹرمنڈسلی جو گورنمنٹ کے اخراجات تھے بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی دائے بعد اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی انتظامات چاہیئے تھے تو اس کے اوپر پیسہ لگنا شروع ہو گیا لہذا جو یہ مزدور یونینز تھیں گروپس تھے انہیں فائدہ یہ پہنچا کہ انہوں نے سیاسی ازادی انہیں مل گئی لہذا وہ بہت زیادہ ہٹالوں کی طرف مائل ہو گئے اور اس طرح مظہرے ہونے چلے دیمانسٹریشنز ہونا شروع ہو گئے for seeking increase in benefits اور جن کا مطالبہ وہ پھر کرتے تھے کہ ہمارے benefits ہمیں فائدہ دیے جائیں which generally affected the performance of the units جس کی وجہ سے ان units کی جو کارکرتگی تھی وہ متاثر ہو گئی political appointments of the laborers سیاسی طور پر جو مزدوروں کی تقرری تھی یعنی ان کو job بغیرہ ملنا تھی were made in the industrial units جو کہ سنتی طور پر ان کی appointment ہونا تھی were nothing who were interested more in benefits than in work وہ ان لوگوں کی appointment ہونا شروع ہو گئی جو صرف اور صرف اپنے benefits میں شوق رکھتے تھے جو کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں کام کرنے کا زیادہ شوق بھی تھا ایسے لوگوں پر آنا شروع ہو گئی so the speed of work became slow gradually لہذا اس وقت اس طرح کام کی رفتار بھی آستہ آستہ کام ہو گئی سیلری سٹاف وہ سٹاف ان کو سیلریز وغیرہ دی جاتی تھی did not shoulder their responsibility seriously لہذا وہ بھی اپنے ذمہ داری پوری نہ کرنا انہوں نے بھی سستی دکھانا شروع کر دی ذمہ داریوں پر عمل درامت کرنے کے لیے which promoted corruption in the country اور آسا آسا پھر corruption ملک میں پھیلتی چلی گئی corruption کا مطلب ہوتا ہے بد انوانی اور بد انوانی کا مطلب ہوتا ہے ناجائز طور طریقے استعمال کرنا due to government control لہذا اس government کے control کرنے کی وجہ سے many low production units وہ ایسے تمام units ایسے تمام factories جہاں پر نچلے کم درجے پر پروڈکشن کی جاتی تھی وہ آسا رننگ وہ تو وہ بھی چلتی رہی which increase the burden on the national treasury اور ان کا بھی سارا جو burden تھا وہ بھی قومی خزانے کے اوپر national treasury کے اوپر کھانا شروع ہو گیا تو یہ بیٹا negative points ہیں اور positive points ہیں جب آپ انڈسٹری کو nationalize انہوں نے کیا تو آپ اسے بعد سے watch بھی کیجئے اور سنیے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں اور جب یہ چیزیں ذماغ میں بیٹھ جائیں گی کہ کون کون سے points ہیں تو آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا آپ چاہیے اردو میں لکھ رہے ہیں یا انگلیش میں آپ کو چاہیے سب سے پہلے اردو میں اس کو سنتے رہیے اور اس کو ذرا سمجھنے کی حد تک سنیں تاکہ انگلیش میں بھی لکھنا چاہیں یا اردو میں تو آپ points wise اس کو describe کر سکیں تو جیزا مشکل نہیں آپ نے ہر points کو جب یاد کرنا ہے تو ہم اسے کی points میں اگر بدل لیں تو آپ اسے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں بس یہ دیکھتے جائیے کہ کہاں پر مزدوروں کی بات ہو رہی ہے کہاں پر salary کی بات ہو رہی ہے کہاں پر factory کی بات ہو رہی ہے کہاں پر factory honors کی بات ہو رہی ہے یہ points بناتے جائیے آپ کو ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی کہ مزدوروں کے ساتھ کیا فائدہ ہونے پہنچا تھا یا انہیں کیا نقصان پہنچا تھا اس طرح آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہو سکتا ہے شکریہ آپ کو بات کریں اللہ حافظ